دوستوں لاہور پاکستان کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے پاکستان کے پنجاب کی راجتھانی ہونے کے ساتھ ساتھ لاہور پاکستان کا سب سے امیر شہر ہے اتحاس میں اس شہر کی بڑی اہمیت رہی ہے کہا جاتا ہے کہ بھگوان رام چندر جی اور سیتا کے بیٹے لوا نے اس شہر کو آباد کیا تھا دوستوں جس طرح انسان دنیا کے ہر کونے میں آباد ہے اسی طرح بھوٹ پریت جنات اور انیک شیطانی شکتیاں بھی اس دنیا کے الگ الگ حصوں میں اپنا استطور رکھتی ہیں ایسے ہی کچھ ستھان لاہور میں بھی پائے چاہتے ہیں جنہیں پریت پاکست مانا چاہتا ہے نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں مسٹیریس نائٹس انڈیا اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو لاہور کے کچھ بھوتہا ستھانوں سے روبرو کروائیں گے لاہور کے اس مشہور علاقے میں ایک پبلک پارک ہے ستھانیے لوگوں کے مطابق اس پارک میں ایک بھیانک جن کا بسیرہ ہے جو رات کے سمیں اکثر لوگوں کو پریشان کرتا ہے ساتھی ساتھ اس پارک کے پیڑ اور اس سے جڑی ہوئی سڑک اسے رات کے سمیں اور بھی درابنا بناتی ہے ستھانیے لوگوں کے مطابق اس پارک میں کچھ خاص پیڑ ہے جہاں پر وہ جن اور اس کا پریبار رہتا ہے اور جو بھی شخص ان پیڑوں کے پاس چاہتا ہے اسے در جننات کافی پریشان کرتے ہیں یہاں سے گزرنے والے اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رات کے سمیں یہاں سے گزرنے پر کوئی دھیمی سی آواز میں ان کا نام بکارتا ہے یہاں پر آوازیں آتی ہیں کسی کو چڑے نظر آتی ہے کسی کو ایسے کچھ برے برے چہروں کے ساتھ لوگوں نے ایکسپیئنس کر چکے ہیں یہاں پر یہ اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل سناٹا ہے ہم دے رہا ہے لوگوں کا بلکل بھی چہر پیل نہیں ہے یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر واقعی کوئی ایسا آسیل کر رہا ہے یہ رات کا ٹیم تھا تو ہم یہاں سے آرہے تھے تو پیچھے سے بس آواز آئی ہے ندیم ہم نے دیکھے احمد ہم گھبرا گے ڈر گے کہ اتنی رات کو ہمیں کون پکارے گا کون واز دے گا جب ہمیں پلٹ کے دیکھا تو بس عجیب سے ایک چیز ہم دکھائی دی ہے تو ہم نے دوبارے پیچھے مر کے دیکھا ہی نہیں بس اور ہم بھاگ پڑے ہم نے پلٹ کے دیکھا تو ان کے پاؤں الٹے تھے اور بال ایسے آگے گرے ہوئے تھے رات کو کوئی تین کا ٹیم ہوگا مجھے اچانک درخت کے ساتھ اکیلا میں ہی سویا تھا اور کوئی نہیں تھا اچانک کی آواز آئی ہے جیسے میں نے آنکھیں کھولی کوئی چیز مجھے درخت کے اندر غیب ہوتی نظر آئی اور جب میں درخت کے چاروں طرف گھوماؤں مجھے کچھ نہیں نظر آئے ایک دفعہ میں اپنے دو دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا تو میرے ایک دوست کو بڑی زور سے تھپڑ پڑا جس کی وجہ سے ہم ایک دم چوکے اور میرے دوست نے باگنا سٹارٹ کر دیا جس کی وجہ سے ہمیں کچھ سمجھ نہیں اور ہم نے بھی اس کے پیچھے سٹارٹ کر دیا اور پقائدہ اس کے موہ پہ ہمیں اگلیوں کے نشان دیکھے جو اس کے فیس پہ تھے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنات کا یہ خاندان کئی صدیوں سے یہاں آباد ہے اگر آپ کسی تھنڈی رات کو یہاں جائیں تو آپ کو یہاں پر گرم لوت جلتی ہوئی محسوس ہوگی اس پارک کا خوف آسپاس کے علاقوں میں اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ لوگ رات تو دور دن میں بھی یہاں آنے سے گھبراتے ہیں انارکلی بازار کے پاس ایک قرآنہ گھر ہے لوگوں کے مطابق اس گھر کا مالک کوئی انسان نہیں بلکہ برگت کا ایک پیڑ ہے ستھانیے لوگوں کے مطابق یہ گھر پاکستان کے بننے سے بھی پہلے کسی ہندو پنڈت کا ہوا کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ اس پنڈت کے نوکر نے اس کو اس کے بیوی بچوں کے سمیت مار ڈالا اور اس کے روپے پیسے لے کر فرار ہو گیا پاکستان بننے کے بعد یہ مکان اشفاق نام کے ایک شخص کو دے دیا گیا لیکن وہ بھی یہاں زیادہ دیر نہیں ٹک سکا کیونکہ اس کا اور اس کے پریوار کا کہنا تھا کہ یہاں کے برگت کے پیڑ کے اوپر کچھ رہسے میں ہی پچے رہتے ہیں جو کیول ہمارے بچوں کو ہی دکھائی دیتے ہیں اور ہفتے میں کسی ایک رات بہت ہی زور سے کسی کے چلانے کی آوازیں آتی ہیں کہا جاتا ہے کہ اشفاق نے اس برگت کے پیڑ کو کاٹنے کا ارادہ بنایا ہی تھا کہ تب ہی ان کے گھر میں کچھ رہسے میں ہی گھٹنائے ہونے لگی اسی کارن ان کو مجبورن یہ مکان کھالی کرنا پڑا سمیے کے ساتھ ساتھ یہ گھر اب سام بچھو اور نیولوں کا ٹھکانہ بن چکا ہے اور اب یہاں پر کوئی بھی آنے کی ہمت نہیں کرتا موطی مسجد کا نرمان سن سولہ سو ساٹھ میں مغل بادشاہ اورنگزیب نے کروایا تھا مانا جاتا ہے کہ اس مسجد میں جنات رہتے ہیں جس کارن یہاں پر نہ تو فجر اور عشاء کی نماز پڑی جاتی ہے اور نہ ہی ازان ہوتی ہے اس بات سے کیول عام لوگ ہی نہیں بلکہ مسلم علماؤں کا سمو بھی اس بات سے سہمت ہے کہ یہاں پر جنات رہتے ہیں جو نماز کے سمیں وہاں پر بھاری ماترہ میں شامل ہوتے ہیں اور ان کی موجودکی کو آسانی سے محسوس کیا جا سکتا ہے شیخو پورا گلے کا نرمان مغل شاسک جہانگیر نے کروایا تھا بعد میں سکھ شاسک اور اس کے بعد انگریش شاسن کال میں یہاں پر کئی لوگوں کی رہائش رہی ایک سمیں تھا جب یہاں پر مہارانی اور اس کی شہزادیاں رہا کرتی تھی لیکن سمیں کے ساتھ ساتھ یہ قلعہ اب ایک کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے اور کوئی بھی اس کی مرمت کروانے کی حمت نہیں کرتا کیونکہ ستھانی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر آج بھی مہارانی اور اس کی شہزادیاں کی آتمائیں بھٹکتی ہیں جو کسی بھی باہر کے انسان کو یہاں آنے نہیں دیتی اس مکان کو کئی بار پوٹر کرنے کی کوشش کی گئی ہے مگر ہر بار یہ کوشش ناکام ہو جاتی ہے یہ مکان ایک کوش علاقے میں موجود ہے کہا یہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی اس جائدات کی قیمت کو کم کرنے کے لیے چھوٹی افوائیں پھیلا رہا ہے لیکن اس مکان کی چانچ کرنے والے پیرا نارمل انویسٹیگیٹر کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹے سے بچے کی آتمہ بھٹکتی ہے جو کافی زدی ہے اور اس گھر کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتی وہ آتمہ اکثر اپنی کسی منپسند چیز کو ڈھونٹی رہتی ہے جب بھی اس گھر میں کوئی داخل ہوتا ہے تو وہ آتمہ سمجھتی ہے کہ کوئی اس کی چیز کو چرانے آیا ہے اس لیے وہ اسے یہاں ٹکنے نہیں دیتی اس کولیج میں ایک پرانی عمارت تھی جس کی رینوویشن کر کے ایک ہوسٹل بنایا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پننے سے پہلے یہاں پر بچوں اور مہیلاؤں کا ایک قید کھانا ہوا کرتا تھا یہاں رہنے والے قیدیوں پر بڑھ چڑھ کر اتیاجار کیے جاتے تھے جو ہماری کلپنا سے بھی پرے ہیں ان اتیاجاروں کے چلتے یہاں پر کئی قیدیوں نے اپنی جانیں گوائی ہیں یہی نہیں مرنے کے بعد ان کی لاشیں بھی یہاں کئی دنوں تک سڑتی رہتی تھی آج بھی اس ہوسٹل کے پیسمنٹ سے عورتوں اور بچوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں تو کبھی کوئی عورت مدد کے لیے پکارتی ہوئی نظر آتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر شکونتلا نام کی ایک ہندو لڑکی کی آتما پھٹکتی ہے وہ آتما اکثر یہاں پڑھنے والے لوگوں کو دکھائی دیتی ہے لیکن وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہے کچھ لوگ اس آتما کو ہندو دھرم کے مہا بھارت کے دو کردار دوشنت اور شکونتلا سے جوڑ کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہی شکونتلا ہے جسے دوشنت اکیلا چھوڑ کر اپنی ریاست پر راج کرنے چلا گیا تھا لیکن دوستوں حقیقت کچھ الگ ہی ہے یہاں پڑھنے والے ایک بدیارتی نے دعویٰ کیا کہ اس نے شکونتلا کی آتما کو دیکھا ہے اور اس سے بات بھی کی بات کرنے پر پتا چلا کہ اس کی ایک بہت ہی دکھ بھری کہانی ہے شکونتلا ایک بہت ہی گریب لڑکی تھی اور اس کی غریبی کا فائدہ اٹھا کر ایک رئیس آدمی نے اسے اپنی حوث کا شکار بنایا اس امیر شخص کو اپنے کیے پر کوئی پچتاوہ نہیں تھا اور وہ لگاتار اس کی عزت سے کھلوار کرتا رہا ان سب سے تنگ آ کر شکونتلا نے آتما ہتیا کر لی موت کے بعد شکونتلا اس زندگی سے تو آزاد ہو گئی لیکن اس کی آتما آج بھی یہاں بھٹکتی ہے دوستوں ان باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ تیہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے